ہلو ڈیئر اسلام علیکم کیا تھے ہو آپ لوگ دوستو آج ایک کلاس میں ہم ایک پانی کا بوٹل بنائیں گے جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر آفیسز جب لوگ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں یہ بوٹل بہت ایزی ہے یہ ہم صرف ایک سلینڈر سے بنا سکتے ہیں اب آپ لیں گے ایک سلینڈر اور صرف سکیل کرنا ہے اور اس میں کچھ پارٹ بنانے جیسے کہ یہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے لینا ہے ایک سلینڈر اور سلینڈر کو سکیل کرنا ہے اور کچھ ایک سکیل کرنا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں آپ کی موڈلنگ سب سے پہلے میں نے ایک نیا فائل لینا ہے اس کو میں نے یہاں سے جنرل نیو اینڈ نو سیو نہیں کرنا اس جو یہاں سے پہلے ہمارے پاس ایک کیوب ہوتا ہے اور بائی ڈی پارٹ یہاں ہوتا ہے اس کو میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے سیمپل سلیکٹ اور ڈیلیٹ بٹن پھر یہاں سے ایڈ یا میں نے کیبورٹ سے اے کا بٹن پرس کرنا ہے شیفٹ اے اور سلینڈر صحیح ہے اب سلینڈر جیسے لے کے آیا ہم نے سیمپل اس کو ایک خاص حد تک اس کو صرف ہم نے سکیل کرنا ہے میں سکیل کے لیے اس کا بٹن فریس کرتا ہوں مطلب زد ایکسز پہ ہم نے سکیل کرنا ہے تو اس کے بعد میں نے صرف زد کا بٹن فریس کرنا ہے زد جو ایکسز ہے اس پہ سکیل ہو رہا ہے مجھے بس ادھر جیسے ہی میں نے ادھر سکیل کی اور آپ لوگ اس یلو جو آپ لوگ کو سکیر نظر ہے اس پہ آجے کلک کریں تو آپ لوگ کو یہ تین چیزیں نظر آئیں گی لوکیشن روٹیشن اینڈ سکیل اچھا لوکیشن کیا ہے یہ جو ابھی اس کا لوکیشن ہے وہ زیرو ایکس پہ زیرو وائی پہ زیرو زد پہ مطلب اس کو ہم نے کسی اپنی جگہ سے موپ نہیں گیا اگر میں موپ کر تو دیکھیں میں نے وائی پہ موپ کر دیا تو وائی پہ اتنا پوائنٹ چلا گیا اگر میں ایکس پہ کرو تو ایکس پہ اتنا چلا گیا اگر میں اوپر نیچی کرو تو زیب پر بھی یہ اس طرح ہو جائے گا میں اس کو زیرو زیرو ادھر سے زیرو زیرو کر دیتا ہوں تو واپس اپنی پوزیشن پہ چلا جائے گا یہ روٹیشن ہے مطلب روٹیٹ کیسے کرنا ہے جیسے ہم ادھر سے کر رہا ہی ہے ادھر سے روٹیشن ہے اچھا اس کا مقصد کیا ہے یہاں پہ زیرو زیرو ہے ہم نے تو اس کو چیڑا ہی نہیں ہے اور یہ سکیل جو ہے نا یہ ون ون لکھا ہے مطلب اس میں ون ہے اس میں ون ہے اس میں تری ہے اچھا ون ایکس میں ون وائی پہ ون کیوں زیرو کیوں نہیں ون اس لیے کیونکہ اوبجیکٹ کا تو سائز ہونا جائے اگر زیرو کر دیا تو ختم ہو جائے گا تو اس لیے ون ہے صحیح ہے اب یہ ون سکیل ہے یہ سکیل ہے اور یہ تین جو ہے نا زیٹ پہ ہم نے ابھی سکیل جو کہ اوپر کی طرف تو مطلب یہ تین کا یہ ہے کہ یہ ون کے تری ٹائم بڑھائے زیٹ پہ صحیح ہے اگر میں اس کو یہ کر دوں یہ ہم سے تو یہ دیکھو تو واپس اپنے پوزیشن پہ چلے میں کنٹرول زیٹ کر دیتا ہوں اب اگر آپ نے اس میں ایڈیٹ موڈ میں کچھ کرنا ہے پر اگزامپل میں نے کیا کرنا ہے ایڈیٹ موڈ میں چلے جاؤں اور میں نے یہ اوپر ویو کو بیول کرنا ہے تاکہ تھوڑا سموتھ لی نظر آجائے جیسے وہ میں نے دیکھا جاتا تو میں نے اس کو تھوڑا سموتھ کرنا ہے تو میں نے بیول کر کے کنٹرول بی سے اسی طرح اگر میں کر دوں تو یہ دیکھیں وہ جو بیول ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا مطلب میں نے بہت پرپیکٹ ہونا چاہیے جیسے پہلے پکچر میں آپ نے دیکھا تھا پہلے موڈل میں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کا جو حل ہے وہ کیا ہے اگر یہ ایک ہو جائے اور سائز بھی اس کے کمنا ہو جائے مطلب جو سائز ہے وہ ٹیک ہے بس یہ سارے ایک ایک ہو جائے تب یہ ٹیک ہوگا تو یہ کیسے ہوگا میں نے واپس اوبجیکٹ موڈ میں جانا ہے صحیح ہے اور یہاں پہ اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول ایک کا بٹن پریس کرنا ہے اور پھر یہاں پہ آٹومیٹک میں نے آل ٹرانسپارم پہ کلک کرنا ہے آل ٹرانسپارم کا مطلب ہے اگر میں نے اس میں کوئی چینجز کی ہے تو وہ اس پہ اپلائی ہو جائے گی تو باقی میں زیرو زیرو ہے اور یہ جو کنٹرول اے میں کرے تو آل ٹرانسپارم تو آپ لوگ یہ جو سکیل پہ دیکھو ایکس اور وائی اور زیٹ ایکس اور وائی میں تو ہم نے کوئی چینج نہیں گیا وہ تو ایک ایک کرائے گا پر زیٹ میں جو تین ہے وہ بھی ایک پہ آ جائے گا اور اوبجیکٹ کا جو سائد ہے وہ بھی سیم ہی رہے گا دیکھیں اب اوبجیکٹ کے سائد میں کوئی فرق نہیں ہے پر یہاں پہ جو تین لکھا تھا وہ ون پہ آ گیا تو اب اس کا پائدہ کیا ہے پائدہ یہ ہے اگر میں ابھی دوبارہ ایڈیٹ مونڈ میں چلے جاؤ ٹیپ کی مدد سے وہی سیلیکشن ہے اور میں کنٹرول بی کر دوں تو یہ دیکھیں ابھی کتنا بردستہ وہ اس میں وہ آ گئے وہ بیول آ گیا کنٹرول بی کی مدد سے اگر میں اوپر کی طرح دو تین ویل کی مدد سے کچھ لوپ لے لوں تو یہ دیکھیں کتنا سموڈ لے گیا تو یہ تو ہمارے اپر پرسٹن ہے یہ تو اس کا بن گیا صحیح ہے اور نیچے کے لئے میں نے کیا کہنا ہے اچھا ایک ادھر ہے میں نے ادھر بھی اس کا جو وہ جس کا بوٹل کا کے پہ نا وہ کمٹریٹ کرنا ہے کنٹرول آر ایک لوپ چاہیے تھوڑا ادھر اس پوزیشن پہ کلیک پھر کنٹرول آر کی مدد سے ایک اور اس کو اوپر کی طرف موپ کر دو یہی یہ دھر تک ٹھیک ہے صحیح ہے اب اس کو میں نے یہ جو رنگ بنا دیا میں نے پیسے پہ جانا ہے میں نے اس کو سارا سلیکٹ کر دیا تو کیسے ایک کو سلیکٹ کر دوں اور دوسری کو آرڈ کی مدد سے سلیکٹ کر کے یہاں پہ کلک کرو یہاں پہ کلک نہیں کرنا کر یہاں پہ کلک کیا اگزام پر آپ نے یہاں کلک کیا اور پھر اوپر کی طرف کلک کیا تو اس طرح سلیکشن ہوگا نہیں یہاں پہ مطلب یہ جو ہیں اپنے اس کو بتانے کے درب جانا یا یہاں پہ یا یہاں پہ مطلب اس پوزیشن پہ اوپر اوپر کی طرف نہیں یہاں پہ صحیح ہے اب میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسٹروٹ کرنا ہے آلٹ ای کی مدد سے آلٹ ای کی مدد سے ہم نے تھوڑا سا باہر کی طرف ایکسٹروٹ کرنا ہے اور وہ بھی پیسیز ای لاؤنگ نارمل یہاں پہ باہر کی طرف سے اچھا میں ادھر کیا کر رہا ہوں تھوڑا سا اندر کی طرف اور پھر یہاں پہ یہ جو آئی کا بٹن میں پریس کر دیتا ہوں آئی آئی آپ کو یاد دے نا اندرٹ آئی اندرٹ تھوڑا اندرٹ ہوا نیچی کے بس تھوڑا یاد رکھ بس اتنا ٹھیک ہے اب پھر میں نے آلٹ ای کی مدد سے ایکسٹروٹ کرنا ہے باہر کی طرف یہ اتنا ٹھیک ہے صحیح ہے بس اتنا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہے یہ پارٹ کمپلیٹ ہو گیا تقریبا اب میں نے نیچی کچھ ڈیزائن کرنا ہے یہاں پہ یہ نیچی بھی میں نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ نے یہاں سے کرنا ہے اس در سے کرنا ہے کسی برپی یہ ہمیں جو بیول ہے وہ اپلائی ہو جاتے ہیں ہم نے اس سائیڈ کو بیول کرنا ہے یہاں پہ زیادہ نہیں کرنا ہے اس کو اتنا کرنا صحیح ہے اور یہاں پہ توڑا ڈیکوریشن کر دوں میں اس کو ای کی مدد سے اس طرح اندرٹ کر دیتا ہوں پھر ای کی مدد سے ایکسٹروٹ کر دیتا ہوں پھر ای کی مدد سے توڑا بائر کی طرف اس طرح ایکسٹروٹ کر دیتا ہوں زیادہ تو نہیں ہوگا اور پھر ادھر بیول کر دیتا ہوں بیول یہ بس اتنا بس کوئی وہ ڈیکوریشن سا ہے یہ دیکھیں صحیح ہے اچھا ادھر بھی میں نے ایک کٹ لگانا ہے یہاں پہ بوٹل کے بلکل نیچے ادھر تو کیا کرنا سب سے پہلے میں نے وائی ایکس ایکس موڈ میں چلے جانا ہے اچھا یہ تھوڑا نیچے آ گیا یہ والے یہ پاٹے صحیح ہے اس کو تھوڑا اس پوزیشن پھر آپ کو نظر آئے گا تو یہ تھوڑا اوپر کرو سیلیکشن آسے ویسے بھی ہے بس ہوا گیا اب یہ کنٹرول آر کی مرض سے میں نے ایک لوپ لینا ہے تھوڑا نیچے لے کے ہو اب ایک اور لوپ لینا ہے اوپر نہیں لینا وہ اوپر جائے گا تو نیچے لے کے ہو یہاں پہ رکھنا صحیح ہے اب میں نے وہاں پر جانا ہے پیس موڈ میں اور یہ میں نے اس طرح سیلیکٹ کرنے صحیح ہے اور آلٹ اکی مرض سے تھوڑا انسائٹ کی طرح تھوڑا دیدھنا یہاں یہ اندر کی طرف میں نے وہ کیا ہر سائٹ سے تھوڑا اندر کی طرف میں نے ایک سٹوڑ کیا تو اسی طرح یہاں گیا ابھی تو آپ کا ابجیکٹ بن گیا میں نے ادھر کچھ ڈیکوریشن کرنے ادھر کیا کرنے تھوڑے اوبرے اوبرے وہ لائن لگانے تو کنٹرولر کی مرض سے میں نے بوس سے ہی لے لی یہ ہو گیا میرے حال میں اتنی ٹھیک ہے صحیح ہے اب کیا کرنا ہے اب میں نے ایسے کرنا ہے نا کہ میں نے اسی ایج مونڈ میں اس ایج کو سیلیکٹ کر دیا ایک کو چھوڑ دیا اور شپٹ اور آلٹ کی مدد سے دوسری کو کلک کر دیا پھر ایک کو چھوڑ دیا پھر ایک کو چھوڑ دیا پھر اسی طرح سب کا ایک چھوڑنا ہے اور ایک کرنا ہے صحیح ہے یہ بس اتنی ٹھیک ہے صحیح ہے اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سکیل کر دوں تاکہ یہ باہر کی طرف اسی طرح نکل جائے یہ اتنی ٹھیک ہے اب سیلیکشن چھوڑنی نہیں ہے کیونکہ ہم نے کچھ کام کرنا ہے اس پہ اگر ٹھیک لگ رہا تھا تو ٹھیک گیا بھی میں نے ادھر سے یہ موڈیفائر پروپٹی سے ایک پروپٹی جو یہاں پہ موڈیفائر ہے وہ اس کو انفلیمنٹ کرنا ہے سب ڈیویجن سرپیس کی کیسے نظر آ رہا ہے توڑا میں ٹیپ ڈیو پہ جائے وہ اس موڈ سے نکل جاتا ہوں ابجکٹ سمون میں آ جاتا ہوں ابجکٹ سمون میں یہ کیسے نظر آ رہے اس کو توڑا دیکھ لیتے ہیں یہ اس کو توڑا بڑھا دو تاکہ سموڈلی نظر آ جائے میں اس پہ اوپے جائے توڑا اس کو آن کر دیتا ہوں یہاں سکرین سے آن ہوتا ہے اس پہ یہ جو ہے نا یہ توڑا بہت سموڈ آ گیا تو اس میں میں نے کچھ لوکٹ ایکسٹرا کرنے تاکہ یہ شارپ نظر آ جائے کنٹرول آر کی م ابھی اگر اس کو میں ہم اسپلیمنٹ بھی کریں تو اس طرح نظر آئے گا یہ دیکھیں صحیح ہے اب بوٹل تو بن گیا جلدی جلدی سے میٹیریل دے دی لے تو میٹیریل کے لیے کیا کرنا ہے تب سے پہلے میٹیریل ویو پہ جانا ہے اور پہلے میٹیریل دے دو اس کو پہلے میٹیریل سارے بوٹل پہ امپلیمنٹ ہوگا تو اس کے لیے کلر دیتے لیے یہ والا ٹھیک ہے صحیح ہے اس میں تھوڑا سٹیلنس اپلائی کرو تھوڑا میٹھل یہ میٹھل پہ آو اس کو تھوڑا بڑھاؤ صحیح ہے اور یہ جو رپنے سے نا اس کو تھوڑا کم کرو تو اسی طرح یہ سٹیل میں آ جائے گا یہ دیکھیں صحیح ہے اب کیا کرنا ہے ایکس مون میں جانا ہے اور ہم نے ایڈٹ مون میں یہ ایڈیا سیلیکٹ کر دو یا ایسا کرو کی یہ والا پر ایکس مون میں ضرور جانا ہے یہ والا صحیح ہے یا اس طرح کرو کی ہاں یہ والا سیلیکٹ کر دو صحیح ہے ایکس مون میں ہم نے کیا ایک میٹیریل لے لو اپلیمنٹ کر دو سائن کر دو اور اس کو بلکل کلر نہیں چینج کرنا صرف میٹھل میٹھل جو ہے نا پورا کر دو ایک اور اس کو توڑا رپنس دے دو اگر آپ اس سے بایر نکلو نا تو اسی طرح نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ رپنس توڑا بڑھا دو تاکہ اس طرح سموکی نظر آ جائے صحیح ہے اور پورشن اس کو بھی دے دو نیچے سے دے دو یہ والا اسی پر کلک کر دو جاؤ پیس مون میں نیچے والا یہ سائیڈ لے لیا یہ ایکس ری مون اپ کر دو اب میں نے اس کو یہاں تک سیلیکشن کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے اگر سیلیکٹ نہیں کرنا اس طرح کرو کہ یہ ایکس ری مون میں چلے دو اور یہ سارا سیلیکٹ کر دو تو ہو گیا سارا سیلیکشن نیچے کی طرف اس پر بھی یہ والا میٹیریل ایمپلیمنٹ کر دو یہ دے کیسے نظر آ رہے توڑا دیکھ صحیح ہے نا بہت زبردست نظر آ رہے تو سٹیل اور ایک کلر کا وہ بن گیا مطلب سکھانا تھا آپ لوگ کو یہ کہ آپ لوگ کیسے ملوک کرو گے کیسے اس میں ڈیکوریشن دیکھے ہو گے تو انشاءاللہ یاد ہوگا اور آج تک یہی کپ یہ اور پھر نیکس کلس میں ہیں گے نئے موڈل کے ساتھ اور نئے کمانڈ کے ساتھ تب تک یہ لئے جاد دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی